بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیبوٹری میں تیار کردہ گوشت خواتین و حضرات حال ہی میں لندن کی ایک یونیورسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر مارک پوسٹ نے لیبوٹری میں مصنوعی گوشت بنا کر سب گوشت سکتے میں ڈاب دیا ہے اس گوشت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خود بخود بڑھتا رہتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ایک سٹیم سیل سے دس میلین کی مقدار سے گوشت حاصل کیا جا سکتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس گوشت کو کھایا بھی جا سکتا ہے خواتین و حضرات سائنٹیٹک میٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بننے کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک خلیہ ہوتا ہے خلیہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ یہ زندگی کی اکائی ہے اور کسی بھی جاندار کا جسم چھوٹے چھوٹے ذروں سے مل کر بنا ہوتا ہے ان ضرورات کو خلیے یا سیلز کہتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے آغاز کا واحد اور پہلا خلیہ سٹیم سیلز کہلاتا ہے ناظرین سٹیم سیلز وہ سیلز ہوتا ہے جو جسم کو کسی بھی حصے میں تبدیل کر سکتا ہے مطلب وہ دل، پھپڑے، گردے، ہاتھ پاؤں ان میں سے کوئی بھی چیز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی جاندار کا سارا جسم مسلز پر مشمل ہوتا ہے یا پھر یوں کہیں کہ مسلز گوشت بناتے ہیں جسم کا کوئی بھی حصہ اگر آپ کہیں گوشت والا ہے تو وہ مسلز ہی ہیں اب جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کی ہے کہ سٹیم سیلز جسم کا کوئی بھی حصہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آگئی ہوگی کہ مسلز یا پٹھے بھی سٹیم سیلز سے بنتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سٹیم سیلز کو کنٹرول میں لاکر جسم کا کوئی بھی حصہ بنایا جا سکتا ہے جس میں مسلز بھی شامل ہیں اور دنہ حضرت ڈاکٹر مارک پوسٹ نے سٹیم سیلز کو ایک لیگوٹری کی پلیٹ جس کو سائنس کی زبان میں کلچر پلیٹ کہتے ہیں اس میں رکھ کر اس پر پروٹین اور کچھ مزید کیمیکل ڈالے اور اس کو وہی ایٹموسفر دیا جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بڑھنے کے لیے درکار ہوتا ہے اس میں درجہ حرارت، آکسیجن، پانی، مادنیات، نمکیات، چکنائی اور پروٹین وغیرہ شامل ہیں ان سب چیزوں کو لیگوٹری کی زبان میں میٹیم کا نام دیا جاتا ہے اس طرح یہ سٹیم سیلز آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے خواتین حضرت کیونکہ ڈاکٹر مارک پوسٹ نے سٹیم سیلز صرف مسلز کا استعمال کیا تھا تو یہ سیلز صرف گوشت میں ہی تبدیل ہو سکا کیونکہ مسلز کی جب گروت ہوتی ہے تو صرف گوشت بنتا ہے لیکن ڈاکٹر مارک پوسٹ کے مطابق گوشت کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے سٹیم سیلز کو استعمال کر کے ویسا ہی جسم کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور اس سے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ جس کا دل دماغ پھیپڑے ہاتھ پاؤں یا گردے وغیرہ خراب ہو جائیں مستقبل میں انہیں پھر سے صحت مند کیا جا سکتا ہے ناظرین یہاں پر ایک وضاحت بہت ضروری ہے کہ سٹیم سیلز کو بنانے کا آخر مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی خواتین حضرت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اتنی ہی تیزی سے زمین پر خوراک اور پانی کی قلت ہو رہی ہے ناظرین اسی خوراک کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹیم سیلز بنایا گیا گائے بھینس یا بکری جسے ہم بڑی مشکت کے ساتھ بڑا کرتے ہیں تاکہ ان سے گوشت کی مقدار حاصل کی جائے سٹیم سیلز کے ذریعے وہی گوشت بہت کم وقت میں بغیر کسی محنت کے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس گوشت کو پاکستان میں نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ یہ گوشت پاکستان میں بعد میں آئے گا اس سے پہلے بہت سارے فتوے آئیں گے خواتین حضرت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ لا الہ الا اللہ